ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ چین پہلے چوری کرتا ہے اور پھر سینہ زوری پر اتر آتا ہے یہ اس کی پرانی عادت ہے چین اب یہ سندیش دے رہا ہے کہ تناؤ کو جل سے جل گھٹایا جانا چاہیے اور اس کی ذمہ داری وہ بھارتی پکش پر ڈالتا ہے بھارت نے بھی صاف کر دیا ہے کہ پہلے چین اپنے آپ کو صدھارے بھارتیہ سین کمانڈرز کے ساتھ کئی دور کی بات چیت اس کے بعد دونوں دیشوں کے رکشہ منتریوں اور ودیش منتریوں کی بات چیت لیکن باوجود اس کے لسی پر تناؤ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے چین کا دوہرہ رویہ اپنانا بیٹھک میں کچھ اور کہتا ہے اور اس کی سینہ کچھ اور کرتی ہے اور ہم نے چائنہ کو ڈیپلمیٹک تکہ ملٹری چینلز کے مادھیم سے یہ عباد کرا دیا اس پرکار کی گتلیدیاں یتھا اس تیجی کو یعنی اسٹیٹس کو ایک طرفہ بدلنے کا پریاؤس ہیں اور یہ ابھی ساب کر دیا کہ یہ پریاؤس ہمیں کسی بھی صورت میں سبھاپتی مہدے منجور نہیں ہے یہ دو ٹوپ سبتوں میں یہ چائنہ کو بتا دیا ہے درسل ابھی برکس کی میٹنگ ہونی ہے وہاں پر دونوں دیشوں کا پھر سے آمنہ سامنا ہونا ہے وہیں چین کو لگ رہا ہے کہ بیواد لمبا کھشنے والا ہے اس کے سرکاری اخوار گلومبال ٹائمز نے ٹویٹ کیا اور لکھا بھارت اور چین کے بیچ گروووار کو ہونے والی برکس میٹنگ ایک اچھا موقع ہے سیما بیواد کے تناؤ کو کم کرنے کا سردیوں سے پہلے سیما بیواد شانتی سے سلج جائے یہ پوری طرح سے بھارت پر نربھر کرتا ہے ویواد کو کھینچنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو چین کے مشکل بڑھ جائے گی کیونکہ اس کے سینہ کو ایسی سردیوں میں رہنے کی عادت نہیں ہے وہیں چینی ویدیش منترالے نے بھی بیان دے کر کہا ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ تناؤ کم کرنے کے لیے جلدی قدم اٹھائے جنچی جنین بینجن ستائی دے زرن بزائی جنفان شنین فان ویفعن سوان فان شیئی شیئی دین لیکن چین کی یہ دواب کی راجنیتی کام نہیں آنے والی کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ غلطی چین کی ہے ویواد اس نے شروع کیا تھا بھارتی ویدیش منترالے کی طرف سے بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ دونوں دیشوں کے رکشہ منتری اور ویدیش منتری کی بیٹھا گی جو تائے ہوا تھا کہ تناؤ کم کرنے کی کوششیں دونوں طرف سے ہوں گی اسی کے مطابق بات آگے بڑھے گی زاہر ہے چین اگر اپنی حرکتوں سے باج نہیں آتا ہے تو بھارت بھی اپنے سٹینڈ پر قائم رہے گا چینêнеärt ہے چینے پر بیری جد اپنی حرکتوں سے اپنی حرکتوں سے وہاں اپنی حرų چینے پر بھونہ چی ستیارگل